السلام علیکم آج میں آپ سے شیئر کروں گی ویجیٹیبل اپما گہوں کے روے کے ساتھ یہ کمپلیٹلی ہلدی ریسپی ہے اس کے لیے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے اور اسے کیسے بنایا جاتا ہے ایک نظر دیکھ لیجئے اس کے لیے میں نے گہوں کا روہ لیا ہے یہ تین سو گرام ہے اور میجرمنٹ اگر کپ کے حساب سے دیکھیں گے تو تین سو پچاس ایمل ہے دیکھ لیجئے یہ اس طریقے سے دیکھتا ہے ایک لارڈ سائز اونین اس طریقے سے کاٹ لینا ہے ایک لارڈ سائز آلو میں نے لیا ہے دو بڑے کیرٹ لیے ہیں میں نے ایک چائی کا چمچ رائی تین چائی کے چمچ نمک ایک کپ مطر لیا ہے میں نے تھوڑے کری پتہ اور پانچ ہرے مرچ آدھا کپ بینز کی پھلی پانی کا استعمال ہوئے گا تیل چاہیے ہمیں اور ایلائچی مونکی پھلی اس سے چار گھنٹے پہلے ہی بھگو کے رکھنا ہے یہ کمپلیٹلی آپشنل ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں ویجیٹیبل اپما اپکے ساریخے سے بنایا جاتا ہے ایک نظر دیکھ لیجئے پہلے شٹاوان کریں گے برتن گرم ہونے کے بعد اس میں تین ٹیبل سپون تیل شامل کریں گے تیل گرم ہونے کے بعد اس میں رائے شامل کریں گے پھر ہم اس میں پیاز ہرے مرچ اور کری پتہ شامل کریں گے ہرے مرچ کو باریک نہیں کٹنا ہے صرف ایک میں دو آدھے کرنا ہے اور پیاز کو جلانا نہیں ہے صرف ٹرانسپارنٹ ہونے تک اسے اچھے سے بھون لینا ہے صرف لائٹ پنک ہونا چاہیے پھر اس کے بعد ہم اس میں الائچی مون کی پھلی شامل کر کے میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ تین منٹ کے لیے بھون لیجئے اب ہم اس میں آلو شامل کریں گے کر کے ایک منٹ کے لیے لو فلیم پہ بھون لینا ہے پھر ہمیں ڈھککن ڈھپ کر دو منٹ تک لو فلیم پہ یا تو پھر اس میں سے بھاپ آنے تک اسے پکا لینا ہے جیسے اس میں سے بھاپ آنا شروع ہوا ہو ڈھککن اتار لیجئے اتار کر باقی کے ویجیٹیبلز بھی اس میں شامل کر لینا ہے مطر کیرٹ اور بینز کی پھلی اس میں شامل کر کے ہائی فلیم پہ دو منٹ تک اسے بھون لیجئے اب ہم اس میں پانی شامل کریں گے 350 ml کے کپ سے ہم نے گہوں کا روا لیا ہے تو اس کا ڈبل کونٹیٹی پانی ہمیں شامل کرنا ہے یعنی کہ 700 ml پانی اس میں شامل کرنا ہے کر کے آنچ کو ہائی فلیم پہ رکھ دیجئے رکھ کر اب ہم اس میں نمک شامل کریں گے نمک شامل کرنے کے بعد ایک بار اچھے سے ہلا لیجئے ہلا کر اب اس پہ ڈھکن ڈھپ دیجئے اور اوبال آنے کے لئے چھوڑ دیں گے جیسے اس میں اوبال آ گیا ہو ڈھکن اتار لیجئے اتار کر اب اس میں ہم گہوں کا روا شامل کریں گے گہوں کا روا اس میں شامل کرنے کے بعد اچھے سے ہلا لیجئے ہلا کر آنچ کو دھیمی کر کے اس پہ ڈھکن ڈھپ کر اسے دس منٹ کے لئے پکا لیجئے دس منٹ میں یہ پوفیٹ بن جائے گا اور بھاپ آنا شروع ہوئے گا جیسے بھاپ بہار آنا شروع ہوا ہو ڈھکن اس کا اتار لیجئے ایک بار ہلا کر دیکھ لیجئے اس طریقے سے دکھے گا اب ہم ڈھکن ڈھپ کر سٹاؤ آف کر دیں گے کر کر اسے ریسٹ ہونے کے لئے دس منٹ کے لئے چھوڑ دیں گے دس منٹ کے بعد ڈھکن اتار کر دیکھ لیجئے اے دیکھئے اس طریقے سے پھلا پھلا دیکھے گا آئیے میں آپ کو سرک کر کے بتاتی ہوں دوستوں اس ہیلڈی بریکفنس ریسپی کو آپ لوگ بنانے کی ضرور کوشش کیجئے اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ مجھے